السلام علیکم علی شاہر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس سال کے سٹارٹ میں ایک ویڈیو بنائی تھی انویسٹمنٹس کے اوپر اور ہم نے بتایا تھا کہ انویسٹمنٹس کا آپ کو بیلنس پورٹفولیو کریٹ کرنا چاہیے سرینڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالنا ہے یہ جو کام کہنے میں بڑا آسان ہے کہ بیلنس پورٹفولیو کریٹ کریں تو مجھے اس ویڈیو پر بڑی اچھی فیڈبیک محصول ہوئی یہ بڑی اچھی انفرمیشن آپ نے گنوے کی لیکن سپیسفکلی ذرا بتائیں کہ کونسی انویسٹمنٹ کیسے جا سکتی ہیں آئندہ جو میں چینل کے اوپر ویڈیوز ہیں وہ لے کے آ رہا ہوں سپیسفک انویسٹمنٹس کے اوپر کہ وہ سپیسفک انویسٹمنٹ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ ایک لے مین بھی اور جو بگنر ہے جو اپنا انویسٹمنٹ کا جنرین اس سال سٹارٹ کر رہا ہے 2024 میں اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اس میں ہم ڈیفنیشنز بھی کور کریں گے اس کے ساتھ 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 کور کریں گے کہ کونسی انویسٹمنٹ کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں کیا بینیفٹس ہیں کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ یا اس کا آپ کو بینیفٹ یا منافع کیا ملے گا ان چیزوں کے پر ہم بات کر رہا ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئی سٹرونگلی ریکمنڈ کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہی ساری انفرمیشن ڈیٹیل میں فراہم کی جا رہی ہوگی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انویسٹمنٹ ٹائپ جو میں نے بتائی تھی میں نے کہا تھا کہ سٹاکس میں انویسٹ کریں سٹاکس کے ساتھ ساتھ میوچول فنڈز ہوتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کی جائے یہ جو انویسٹمنٹ ٹائپس ہیں آج میں آپ کو کر کے بتاؤں گا اور ویڈیو میں نے بنائی ہے جس کو آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میوچول فنڈز کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو ہمارے چینل پہ میں نے ایک پاڈکاسٹ بنائی تھی ہلال انویسٹ ایک ایسی ایپ ہے جو شریعہ کمپلائنٹ وے میں آپ کو انویسٹ کرواتی ہے میوچول فنڈز کے اندر اور سٹاکس کے اندر تو ہلال انویسٹ کے جو سی ایو تھے فراز بندوگدہ ان کو ہم نے دعوت دی تھی اپنی پاڈکاسٹ کے اوپر وہ پاڈکاسٹ بڑی اچھی گئی اس پہ کافی زیادہ جو آپ لوگ ہیں سرپرپرز ہیں ان کی مجھے فیڈبیک بھی محصول ہوئی اور لوگوں کی کافی کوئیسٹنز بھی آئے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے اس کے اوپر جو فیڈبیک دی جو ہمیں کمنٹس دیئے اور اسی سفلے میں آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے سو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ہلال انویسٹ کی ایپ یوز کرتے ہوئے ہلال وے میں شریعہ کمپلائنٹ وے میں سٹاکس میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور میوچول فنڈز میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں تو ہلال انویسٹ ایک ایسی ایپ ہے آپ اس سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ہلال انویسٹ کی جو ایپ ہے یہ انویسٹ پر بھی کرنی اویلیبل ہے آئیوز پر اویلیبل نہیں ہے تو انویسٹ کے پلے سٹور سے آپ اسے ڈاونلوڈ کریں گے شروع میں آپ نے پرسنل انفرمیشن انٹر کر کے اپنا لوگن کریٹ کر لینا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو سلور میمبرشپ میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن پرسنل اور دینی پڑے گی جس میں آپ کی وائی سی انفرمیشن جو بینکوں کے درکار ہوتی ہے نویور کسٹمر انفرمیشن یا فائننشن انسٹیوشن کو درکار ہوتی ہے یہ انفرمیشن آپ اس میں پوپولٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بینک کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ فائنلی اس میں اپنا اپلوڈ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنے ایک سیلفی لے کے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈشٹرس سگنیچر اس کے اوپر کریں گے یہ چیزیں جب آپ کر لیں گے تو آپ سیلور ممبر سو ای رکمنڈ ہی ہو کہ آپ سیلور ممبرشپ لے لیں یہ اچھی چیز ہے سیلور ممبرشپ کے اپنے بینفٹس ہیں ایک سیلور ممبرشپ اور ایک گولڈ ممبرشپ جب آپ اس کے بعد آپ نے کیوائیسی انفرمیشن دی اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی سیلفی لے کے وہ ایڈ کی اور سی اینائیسی کی کوپی اپلوڈ کی اور اس کے علاوہ آپ نے ڈشٹرس سگنیچر ایڈ کی ہے تو یہ انفرمیشن جب آپ ان کو دے دیں گے تو آپ سیلور ممبرشپ بن جائیں گے ممبرشپ کے جو لیول ہیں یہ انیبل کرتے ہیں آپ کی لیمٹس کتنی ہیں آپ انویسمنٹس کتنی کر سکتے ہیں جب آپ یہ انویسمنٹس کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے منیوز پر دیکھیں تو آپ کو اس پر سکرین پر ڈیفرنٹ کمپنیز کے جو فنڈز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اب اگر آپ اس میں آپشن مارکٹ والی آپشن چوز کریں تو آپ کو تینوں کٹیگریز نظر آ جائیں گی کس طرح کی جو تین فنڈز ہیں جو میں نے شروع میں ایکوٹی فنڈز کی سو یہ تینوں آپشن آپ کو حلال انویسٹ ایپ کے ترہو آویلیبل ہیں اگر آپ ان میں سے کسی پر بھی کلک کرتے ہیں فر ایکزامپل میں نے ریسنلی جو ایکوٹی فنڈز ہیں اس کے اندر ایک انویسمنٹ کی مزان کے فنڈ میں مزان کے فنڈ کی میں نے جب ریکویسٹ کی تو اس میں مجھے انفرمیشن آئی کہ آپ کی ریکویسٹ موصول ہوگی ہے اور اب آپ کو ایک ایمیل آئے گی مزان کی طرف سے پہلی انویسٹمنٹ کرنے میں وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں سو مزان میں میرا ایک اکاؤنٹ اوپن ہوگا انویسٹمنٹ کے لیے ایک دن گزرنے کے بعد ون اور ٹو ورکنگ ڈیز میں آپ کو ایک ایمیل موصول ہوگی جس فنڈ میں آپ نے انویسٹ کیا ہے ان کی جانب سے انویسٹمنٹ ایپ میں شو ہو جائے گی ہلال انویسٹ اور ساتھ ساتھ آپ کو جن جو وقت گزرے گا آپ کو اس کے اوپر ریٹرن اور منافع بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا سو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں سو ای ریکمنڈ یوں کہ آپ جب سٹارٹ لیں تو پہلے لیسٹ رسکی آپشن سے سٹارٹ لیں جو میں نے شروع میں بتایا کہ وہ منی مارکریٹ فنڈ ایک ایسی آپشن ہے جو لیسٹ رسکی ہے جس میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے بھی آپ پہ حلال انویسٹ والے کسی ایک بینک کے فنڈ میں رکھوا دیتے ہیں اور یہ بالکل اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا اور ان کو یہ پیسہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے تو حلال انویسٹ کے پاس چونکہ بہت سارا اماؤنٹ پولن ہوا ہوتا ہے اس کی وعیے سے ان کو اس کے اوپر ایک اچھا ڈیسٹ ریٹرن ملنا شروع ہے یہ ریٹرن وہ اپنی ٹو پرسنٹ فیس رکھ کے باقی آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں سو آپ کے پاس یہ اپشن ہے کہ آپ اس ایپ میں سے یا تو پیسے وڈڈوہ کر لیں یا پھر آپ ری انویسٹ کر لیں سو اگر آپ اس کے اندر ہی رکھتے ہیں پیسے تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ گرو کرتی جاتی ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس ایپ کے تھو جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو کیا یہ ایسا ہے کہ آپ کا پیسہ بلوک ہو گیا اور کبھی آپ نکال نہیں سکتے ایسی بات نہیں ہے آپ ایک یا دو دن کے نوٹس پہ اپنے فنڈز وڈڈراؤ کر سکتے ہیں تو جو بیوٹی آف ایسی فنڈز نکال بھی سکتے ہیں کوئی بھی ایسی کمی جو فنڈز منیج کر رہی ہو اور کچھ ایسے بینک سے جنہوں نے یہ فنڈز کریٹ کی ہوئے وہ کبھی بھی ریگولیشن سے بغیار نہیں کرتی تو جو ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے وہ جیسے پاکستان میں ایسی سی پی ہے سیکیورٹی ایکشینج کمیشن سے اس کے ترہو یہ ریگولیٹر انویسٹ کر سکتے ہیں جب یہ انویسٹ موجود رہیں گی تو ایک اچھا ریٹرن آنا شروع ہو جائے جو کیا آپ کا پرپس ہے میں نے آپ اس ویڈیو میں یہ بتایا کہ حلال انویسٹ کی ایپ کے تھو آپ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس میں اپنا لاغن کریٹ کریں گے پھر آپ اس میں کی ایویسٹ انفرمیشن ایڈ کریں گے پھر آپ نے پرشنل ڈیٹیرز دے کے سی ای ای اپلوڈ کریں گے سیل فی لیں گے ڈیجرل سینجیر ڈال لیں گے اس سے آپ سیلور میمبر شپ پہ آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے انویسٹ گین کر سکتے ہیں کہ اس ایپ کو مزید اچھے طریقے سے آپ نے یوٹلائز کیسے کرنا ہے اگر پسند آئی ہو تو اس سے لائک کیجئے گا اگر اپنے ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو پلیز سبسرائب کر دیں جیسے میں بتایا تھا کہ ہم بہت زبرس قسم کے ویڈیو انویسٹ کے اوپر اور دیپ ڈاون جا کے آپ کیسے اس سے ریٹرن بنا سکتے ہیں اس سال میں آپ سے یہ شیئر کر رہے ہوں گے ضرور سبسرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس سیریز کی باقی ویڈیو آپ تک timely پہنچ تی رہے Thank you very much